ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فیکٹ ویتاسیس اس دنیا میں اگر انسانوں کا رہنا جروری ہے تو پراکرتک کو بچائے رکھنے کے لیے جیو جنتو اور جانوروں کا ہونا بھی جروری ہے مگر کیا آپ کو پتا ہے کچھ جانور دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کی کلپنا بھی کبھی آپ کے دماغ میں نہیں آئی ہوگی تو آج بات کریں گے پانچ ایسے ہی جانوروں کی جو کہیں اگر آپ کو دکھ گئے تو آپ کے ہوس اٹھ جائیں گے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون ایلی پیکا یہ کیوٹ سے نام والا میمل چائنہ میں پہلی بار اس کے اسدیت وہ انیس سو تراثی میں پائے گئے اب اس کی خاصیت یہ ہے بھائی صاحب کی چھٹکو سے جناب چار سو کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں اور لگ بگ دو سو میٹر کی لمبی چھلانگ لگا سکتے ہیں ویسے اس کی سکل صورت کی بات کریں تو یہ دیکھنے میں بلکل ایک خرگوز کے جیسا دیکھتا ہے اور وجن کی بات کریں تو یہ صرف دو سو پڑنچس کرام کا ہے اب اتنا کم وجن والا جانور اتنی رفتار لاتا کہاں سے ہے یہ بات سب کے ہوز اڑا دیتی ہے نمبر دو جاپانش ڈوارف فلائنگ سکوائر اب اس کے نام سے ہی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ ایک گلہری ہے اب کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں خاص کیا ہے تو دوستو اس دھرتی پر اکلوتی ایسی گلہری ہے جو باقی سب کچھیوں کی طرح اڑ سکتی ہے جی ہاں یہ گلہری ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر لگ بگ آٹھ سو میٹر کی لمبی چھلانگ لگا سکتی ہے اور ایک طرح سے آپ اسے اڑنا کہہ سکتے ہیں باقی ہمارے آز پاس کی تو کوئی گلہری کبھی نہیں اڑا نمبر تین گولڈن مینٹلیڈ ٹری کنگارو آپ نے آج تک صرف کنگارو دیکھا ہوگا مگر یہ ایک ایسا کنگارو ہے جو صبح میں بہت ہی سانت مگر بہت ہی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ دوسرے کنگارو صرف جمین پر رہتے ہیں مگر یہ جمین پر پیڑ پر رسی پر جمین کے اندر ہر جگہ یہ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے کہا جاتا ہے کہ بھوکے رہنے پر صرف پانچ منٹ کھانا نہ ملنے پر یہ اتنا آکرمک ہو جاتا ہے کی اچھے خاصے جانور کو مار کر کھا سکتا ہے ویسے عام طور پر یہ پیڑ کے پتے اور کیڑوں کو کھا کر ہی پیڑ بھر لیتا ہے مگر اس کا آکرمک ہونا بہت کم دیکھا گیا ہے نمبر چار گولڈن بروسٹیل پوسم اب کیسا رہے کہ جب آپ کو پتا چلے ایک کیوٹ سا خرگوز جیسا یہ جانور چوروں کے کام آتا ہے سریر سے خرگوز اور مو سے چھویں جیسا دکھنے والا یہ جانور چوبیس گھنٹے بھوکا رہتا ہے جس کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے کہیں بھی چڑ سکتا ہے اب چاہے وہ کھڑی دیوار ہو یا کسی کا گھر تب ہی تو اپنے چور بھائی ساتھ اس کو بھوکا رکھ کے کہیں بھی چڑھا دیتے ہیں اور اپنا کام نکال لیتے ہیں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں اس کو دیکھنے والوں کی بھیڑ بھی کھٹھا رہتی ہے نمبر پانچ مالبار جائنٹ اسکوائرل اور لاسٹ میں ہے یہ مالبار جائنٹ اسکوائرل جی ہاں یہ ہے ایک بہت بڑی اور خطرناک گلہری اپنے بڑے سریر کے کارن ہی نہیں بلکہ اپنی پونچ کے کارن بھی ایک جائنٹ ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کی پونچ کی لمبائی 36 انچ کی ہے صرف پونچ میں ہی نہیں بلکہ رنگوں میں بھی یہ سب کی رانی ہے کیونکہ اس کے پاس بلیک اورینج بلو براؤن اور پتہ نہیں کتنے رنگ بسے ہوئے ہیں کیر آپ کو ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں دوستو کے ساتھ سیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اور وہ بیل آئیکن جرور دبا دیں تاکہ آنے والی اگلی ہی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے دھنیاواد گوڈ بائی